چندریان تھری آج یعنی بدوار شام کو چندرمہ کے ساؤتھ پول پر لینڈ کرنے والا ہے اگر بھارت اس مشن میں سفل رہا تو چاند کے ساؤتھ پول پر اترنے والا پہلا دیش ہوگا بھارت اس بڑے مشن کی کامان یوپی کی بیٹی ڈاکٹر ریتو کا ادھال کے ہاتھوں میں ہے وہے چندریان تھری کی مشن ڈائریکٹر ہیں ریتو کا لکھنو سے کنیکشن ہے چندریان تھری کے سفل لانچنگ کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا پہلا قدم ہے اصلی پریقشا پاکی ہے دوستو آپ کو بتا دوں لکھنو کے راجہ جی پرم علاقے میں ریتو کا ریدھال کا پیترک گھر ہے گھر میں ریتو کے بھائی روہت ہیں ریتو کا ریدھال کے لکھنو والے گھر میں جشن کا ماحول ہے اور سبھی لوگ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب چندرمہ پر چندریان تھری کی لینڈنگ ہوگی اور سبھی لوگ دعائیں کر رہے ہیں چندریان تھری کی سفلتا کے لیے مہادیب کی نگری کاشی میں آرتی سے پورک اسی گھاٹ پر مہا میوٹیونجے منتر کا جاپ گیا گیا جس میں دیش بیدیش سے آئے پریٹک شامل رہے سبھی کے ہاتھوں میں چندریان تھری کی تصبیر دکھائی دی اور سبھی نے بابا بشونات اور ماں گنگا سے پیراتنا کی چندریان تھری سفلتا پور بگ چندرمہ پر لینڈ کرے مطرہ میں بھی چندریان تھری کی سفل لینڈنگ کے لیے دھرم رکچہ سنگ ہون پوزن کروا رہا ہے ویدک منتروں چار ہو رہے ہیں مانگلک بھون میں مانگل ملکتی آچاری راجیش پانڈے کے آچاریت میں 21 ویدوانوں نے دو گھنٹے تک ہون کیا ہے چندریان تھری کی سفل لینڈنگ ایبوم اسرو کے بیگیانکوں کی سفلتا کی کامنا کو لے کر پورے دیش میں ہون پوزن کا کارکرم چل رہا ہے اسی کڑی میں منگلوار کو پریاغ راج کے سری مٹ بگمبری گدی میں بھی ہون پوزن اور بھگوان بھولے ناک کا رودربی شیخ کا پیشیست انشتھان کیا گیا اتر پردیش کے سب ہی سکول بدوار شام کو کھولنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں اہم بات یہ ہے کہ لینڈنگ کی ڈیٹ سے ایک دن پہلے ہی سکولوں میں اس کو لے کر تیاری شروع ہو گئی ہے سرکاری سکولوں کے علابہ نیزی سکول میں بھی مشن مون کی لینڈنگ کو لے کر کئے تیاریاں کی گئی ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں کے بیچ مون مشن کو لے کر خاصا اتصاہ دیکھا جا رہا ہے بیشے سگیوں کا کہنا ہے کہ چندریان تھری کی یوجنا چندرمہ کے تک تھی دھوپ پر اترنے والا پہلا مشن بننے کی ہے چندریان تھری بھارت کا چندرمہ کے لیے تیسرا مشن ہے جس نے اس سال چودہ جولائی کو اپنی یادترہ شروع کی اور پانچ اگست اور چندرمہ کی ککچھا میں سفلتہ پوربک پیرویش کیا پرکشہ پڑ کے چارلیس دن کے بھیتر سوفٹ لینڈنگ پریاس کی تیاری کے لیے یہ سابدھانی پوربک اپنی ککچھا کو سمایوجت کر رہا ہے چندریان کی ککچھا کو چڑھ بات تاریخے سے پڑھایا گیا تھا یہ پرکریا پرکشہ پڑ کے لگوک پائیس دن بعد چندرمہ کی ککچھا میں کتم ہوئی بائیگیانیکوں نے کہا کہ انترکش یان لینڈنگ کے سمیں کو پروابط کرنے والا ایک مہتپور کارک افکاش میں سوریہ کا مارگ ہے یعنو کو جس مارگ سے گزرنا ہے وہاں سوریہ کا اگنا آوشک ہے سیون نے پی ٹی آئی بھاہرسہ سے کہا مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ روس بھی چندرمہ مشن پر جا رہا ہے انترکش انویشن میں بائیس بھی بھاگی دارے جگیا سا اور خوج کی مانوی بھاہرانہ کو بڑھاتی ہے دوستو چندرمہ کا دکشوی دروب بیگیانیک افسروں کا خجانہ پردان کرتا ہے اس شیط کی خوش سے مولیوان جانکاری پرابت ہوگی جو چندرمہ کی اتحاس اور وکاس کے بارے میں ہماری سمجھ میں یوگدان دے گی وشی شکیوں کا کہنا ہے کہ مشن کے نسکرس نہ کیول چندرمہ کے پریابرل کے بارے میں ہماری سمجھ کو سمرد کریں گے بلکہ بھویس کے چندر افسر پیاسوں کا مارگی پرشست کریں گے سیون نے کہا ان مشن کے مادھیم سے ہم نئی تقنی کی چھمتائیں حاصل کریں گے جو انترکس انویشل میں ہماری وشی سگتہ کا وشتار کرے گی پیتے ایک مشن میں ابودپور بیگیان پریوگوں کی چھمتہ ہے جو چندرمہ کے رہیسیوں کے بارے میں ہماری سمجھ کو پیابک بنائے گی دوستو جانتے ہیں اس مشن سے بھارت کو حاصل کیا ہونے والا ہے اسے ہو کہ ایک سائنٹیشن منیس پروہت کہتے ہیں اس مشن کے جاریے بھارت دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کے باس چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرنے اور روبر کو وہاں چلانے کی قابلیت حاصل ہے اس سے دنیا کا بھارت پر بھروزہ پڑے گا جو کومرشل وزنیس بہانے میں مدد کرے گا بھارت نے اپنے ہیوی لیپ لانچ ویگل الوی ایم 3 ایم 4 سے چندریاں کو لانچ کیا ہے اس ویگل کی قابلیت بھارت پہلے ہی دنیا کو دکھا چکا ہے چندرما کے پورا ریجن نوز ریجن سے کافی الگ ہیں یہاں کئی حصے ایسے ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی اور تاہپان 200 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے تک چلا جاتا ہے ایسے میں بھائی جانے کو کانومان ہے کہ یہاں برب کے فور میں ابھی بھی پانی موجود ہو سکتا ہے بھارت کے 2008 کے چندریاں 1 مشن نے چندرما کی سطح پر پانی کے موجودگی کا سنکیت دیا تھا اس مشن کے لینڈنگ سائٹ چندریاں 2 جیسی ہی ہے چندرما کے دکھشری دھروپ کے پاس 70 ڈگری اکھچانچ پر لیکن اس بار ایریا پڑھایا گیا ہے چندریاں 2 میں لینڈنگ سائٹ 500 میٹر گناہ 500 میٹر تھی اب لینڈنگ سائٹ 6 کلومیٹر انٹو 2.5 کلومیٹر ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو چندریاں 3 چندرما کے دکھشری دھروپ کے پاس آف لینڈنگ کرنے والا دنیا کا پہلا سپیس گرافٹ بن جائے گا